بسم اللہ الرحمن الرحیم باہر ملک میں رہنے والا آدمی اپنے گھر میں جیسے کوئی انڈیا کا رہنے والا ہے اب وہ اب جا کے بس گیا ہے کسی وجہ سے کام کرنے کیلئے چلا گیا ہے سعودی عربیہ یعنی عرب ملک کو چلا گیا ہے اب وہاں سے گھر والوں کو کہہ دیتا ہے کہ تم میری قربانی یہاں کرا دینا یعنی دوسرے ملک میں باہر ملک میں رہنے والا قربانی تو ہی اور آدمی اپنے گھر میں کرا رہا ہے یا پھر یہاں کوئی ہندوستان کا آدمی تھا وہ جا کے رہ گیا ہے سعودی میں اب سعودی میں جو ہے اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ تم ہماری قربانی بھی وہی کرا دینا اس طرح معاملہ ہو بھی سکتا ہے یا ایک دوسرے کی جگہ پہ جیسے ہندوستان میں ہی ہے لیکن یہاں کا رہنے والا ہے کوئی اور جگہ کہتا بھائی بھائی تم وہاں رہتے ہو میری قربانی وہی کرا دے تو میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں اس طرح ہو سکتا ہے یعنی کہنے کا مقصد ہے باہر ملک میں رہنے والا آدمی اگر قربانی کرے گا تو کیسے کس طرح قربانی کرے گا قربانی کا کیا مسئلہ ہوگا اسی طرح جو دوسری جگہ قربانی کراتے ہیں پیسے بھیج دیتے ہیں قربانی جانور منور خریدتے نہیں ہیں کہیں پیسے وغیر جیسے حصے کے طور پر پیسے بھیج دیتے ہیں تو اس طرح دوسری جگہ قربانی کراتے ہیں ان کے لئے قربانی کا بھی یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے بہت ضروری مسئلہ ہے دیکھئے سب سے پہلے بات آپ حوالے پیش کر دیتا ہوں آپ کو بلائیو سنائی پہ جل نمبر پانچ صفحہ نمبر چوہتر پہ فتح و عالمگیری جل نمبر پانچ صفحہ نمبر دو سو چھہنوے البحر الرائک جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر ایک سو پیچتر پہ یہ تمام مسئلیں ملیں گے جو میں بھی بیان کروں گا آپ کے سامنے سب سے پہلے سمجھ لیجئے قربانی کا جو وقت ہے یہ وقت جس جگہ جانور زبا ہو رہا ہے وہاں پر بھی قربانی کا ٹائم باقی ہو اور جس آدمی کے نام پر قربانی ہو رہی ہے قربانی آپ دے رہے ہیں جانور زبا کر رہے ہیں وہ آدمی جس جگہ موجود ہے وہاں پر بھی ایام قربانی یعنی قربانی کا وقت موجود ہو تب جا کے قربانی درست ہوگی اب ذرا اس کو سمجھ لیجئے مثال سے ہندوستان میں کوئی رہنے والا آدمی تھا اس کا گھر ہندوستان میں ہے یا پاکستان میں ہے یا کوئی اور ملک میں ہے مثال کے طور پر ہندوستان لیجئے اب یہ آدمی جا کے دبائی میں یا سعودی آرابیہ میں وہاں رہ گیا ہے اب اس آدمی کی قربانی جو سعودی میں ہے ہندوستان میں کرا رہے ہیں اب ہوتا کیا ہے سعودی میں ایک دن پہلے ہم جو بکر عید کی نماز ہو جاتی ہے ایک دن پہلے معاملہ چلتا ہے کبھی دو دن بھی ہو جاتا ہے کبھی برابر میں بھی رہتا ہے لیکن ایک مثال ہے بھائیچنس ایسا اگر ہو جائے آگے پیچھے ہوتا ہی ہے اکثر و بیستر اس لیے ہم مثال دے رہا ہوں میں اب سمجھے کہ سعودی میں ایک دن پہلے بکر عید ہو گئی اب یہاں پر جو ہے ایک دن کے بعد بکر عید ہوگی اگر یہاں والے آدمی وہاں پر قربانی کرتے ہیں جانور سعودی میں زبا کراتے ہیں اور آدمی قربانی ہوگی تو یہاں پر جو آدمی جس کے نام سے قربانی ہو رہی ہے جو ہندوستان کا ہے اور ہندوستان میں ابھی موجود ہے اور اس کی قربانی ہو رہی ہے سعودی میں سعودی میں تو قربانی کا ٹائم موجود ہے جس جگہ جانور زبا کریں گے وہاں پر قربانی کا پہلا دن ہے لیکن ابھی ہندوستان میں سعودی کے حساب سے ایک دن پیچھے ہے اس لحاظ سے یہاں پر یعنی ہندوستان میں قربانی کا وقت ابھی شروع ہی نہیں ہوا ہے یعنی قربانی کے ایام جو تین دن ہے قربانی کے وہ ابھی وقت شروع بھی نہیں ہوا ہے ایسی صورت میں اگر وہاں پر قربانی کرا دیتے ہیں تو قربانی نہیں ہوگی اس کے نام سے جو ہندوستان میں بیٹھا ہوا ہے ہاں اگر دوسرے دن سعودی میں قربانی کراتے ہیں تو اس حساب سے ہندوستان میں پہلا دن ہے اب پہلے دن جب یہاں پر قربانی کا ایام شروع ہو چکے ہیں اور وہاں پر بھی جہاں جانور زبا کر رہے ہیں وہاں پر بھی قربانی کا ٹائم موجود ہے تو پھر بلکل ٹھیک ہے یعنی کہنے کا مقصد تھا جس کے نام سے قربانی ہو رہی ہے وہاں پر بھی قربانی کا دن موجود ہو اور جہاں پر جانور زبا کر رہے ہیں وہاں پر بھی قربانی کا وقت موجود ہو دن موجود ہو تب جا کے قربانی درست ہوگی ورنہ نہیں ہوگی جیسے پہلے مثال میں آپ کو بتا چکا ہوں اب دوسری مثال ذرا پلٹ کے لے لیجئے مثال کے طور پہ سعودی کا رہنے والا آدمی تھا اس کے نام سے اس کے گھر والے ہندوستان میں قربانی کرا رہے ہیں سعودی میں ابھی رہا ہے بس آئے وہاں پر لیکن قربانی اس کے نام سے ہو رہی ہے جو سعودی میں ہیں اور قربانی جانور زبا کر رہے ہیں کہاں پر اس کے گھر والے ہندوستان میں اب حساب سے اگر آپ دیکھیں گے سعودی میں پہلا دن جو ہوگا یہاں پر تو ہندوستان میں بکر اید نہیں ہے سمجھو ایک دن کے بعد ہے جب سعودی میں دوسرا دن ہو جائے گا یہاں پر پہلا دن ہوگا جب سعودی میں تیسرا دن ہو جائے گا یہاں پر دوسرا دن ہوگا جب سعودی میں چوتھا دن ہو جائے گا جب چوتھے دن ہو جائے گا تو اب قربانی کے ٹائم ختم ہو گیا ہے یہاں پر تیسرا دن باقی ہے اگر یہاں والے قربانی کرتے ہیں جو سعودی میں آدمی بیٹھا ہوا ہے ہندوستان کا آدمی اور ہندوستان میں اس کے نام سے جانور قربانی کر رہے ہیں اور تیسرے دن کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں تیسرے دن قربانی کرنے کی وجہ سے یہاں پر جہاں جانور زبا کر رہے ہیں یہاں پر تو قربانی کا وقت موجود ہے لیکن جس کے نام سے کر رہے ہیں جو سعودی میں ہے وہاں پر اب قربانی کا ٹائم نہیں رہا وہاں تو چوتھا دن ہو گیا ایسی صورت میں یہاں پر قربانی کریں گے تو قربانی کا اعتبار نہیں ہوگا اسی لیے آپ اگر چاہیں تو یہاں پر پہلے دن کریں یا دوسرے دن کریں تو پھر برابر ہے وہاں پر بھی دوسرا دن اور تیسرا دن ہوگا یہاں پر پہلا دوسرا دن ہوگا سوچ کر دیکھئے مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے میں بار بار دوہرہ اسی رہا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح سے سمجھیں نئے سمجھ پائیں پھر سے اس کو غور فکر سے سمجھ لیجئے ویڈیو پھر سے دیکھ لیجئے مسئلہ بہت پیچیدہ ہے اکثروں بیستر آدمی ایسے ہیں جو سعودی میں رہتے ہیں اور گھر والوں سے کہتے ہیں ہماری قربانی کرا دینا یہاں پر ان کے نام سے قربانی ہو جاتی ہے اگر تیسرا دن کرا دیتے ہیں وہاں چوتھا دن ہو جاتا ہے مسئلہ گربان ہو جاتا ہے قربانی کا معاملہ ہے قربانی ہوتی بھی نہیں ہے کچھ صورتوں میں ایسی باتیں ہو جاتی ہیں اسی لیے اس مسئلے کو لوگوں تک پہنچائیں بتائیں صحیح سے سمجھیں نہیں سمجھ پائیں تو علماء سے رابطہ کریں علماء سے پوچھیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین ایڈ لکھ کر ہمارے واتسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں